بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس ہوگا اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا آیت نمبر گیارہ اور بارہ کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کر دیئے گئے تھے آیت نمبر تیرہ کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے پہلا لفظ ہے یونبعو اس کے بنیادی حروف نون با اور حمزہ ہیں نبع اور قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا نام بھی سورت نبع ہے اور نبع کہتے ہیں بڑی خبر کو عام خبر کو تو ظاہر ہے خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے اہم جو خبر ہو اس کو نبع کہا جاتا ہے اسی سے یونبعو بنا ہے یونبعو یعنی بتایا جائے گا خبر دی جائے گی اور وہ خبر بھی چھوٹی خبر نہیں ہوگی انسان کو جب اپنا آمال نامہ بتایا جائے گا اس نے دنیا میں کیا 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 تھا جب زندہ تھا تو کیا کیا تھا اور جب مر گیا تو پیچھے کیا چھوڑ کر آیا تھا وہ انسان کے لیے اتنی بڑی خبریں ہوں گی کہ شاید اس سے بڑی خبریں اس کے لیے اور کوئی بھی پیش نہ آئی ہو اس لیے کہ انہی پر دار و مدار ہوگا کہ اس نے جنت کمائی ہے یا جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے اپنے آمال کے نتیجے میں یونبعو بتایا جائے گا خبر دی جائے گی الانسانو انسان کو یومئذن اس دن یعنی قیامت کے دن بی ما دو حصوں پر مشتمل ہے با کے بارے میں با کا ترجمہ مستقر کریں گے کے بارے میں اور ما جو قدم اور و اخر جو اس میں آگے بھیجا تھا اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا توجہ فرمائے قدم کے بنیادی حروف قاف دال اور میم ہیں قدم جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں قدم بڑھانا جب ہم چلتے ہیں تو ہم قدم بڑھاتے ہیں تو قدم سے لفظ قدمہ ہے آگے کر دینا آگے بڑھا دینا اور اس کے برعکس ہے اخ خارا یہ حمزہ خا اور را اس کے بنیادی حروف ہیں اور آخر اسی سے بنتا ہے اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آخر یعنی جو بعد میں آئے قدمہ کسی چیز کو مقدم کر دینا آگے کر دینا آخر یعنی کسی چیز کو مؤخر کر دینا یعنی پیچھے کر دینا مثال کے طور پر دو کام مجھے کرنے ہیں تو جس کو میں زیادہ ترجیح دے دوں گا اسے میں مقدم کروں گا یعنی پہلے کروں گا اور جس کو میں ترجیح نہیں دوں گا اس کو مؤخر کر دوں گا اور اسی سے یہ معنی بھی بنتا ہے کہ مقدم کر دیا یہاں پہ جو قدمہ کا لفظ آیا مقدم کیا یعنی آگے بھیج دیا تقدیم آگے بھیجنا اور اس کے برعکس ہے اخر یعنی تأخیر پیچھے چھوڑ دینا قدمہ و اخر کے دو طرح سے معانی کیے گئے ہیں توجہ فرمائیں اس آیت کے پہلے ترجمے کی طرف ینبع الانسان یوم اذن بما قدمہ و اخر خبر دی جائے گی انسان کو اس دن ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجی تھی اور جو وہ پیچھے چھوڑایا تھا یا دوسرا ترجمہ ان چیزوں کے بارے میں جنہیں اس نے مقدم کیا تھا اور ان چیزوں کے بارے میں جنہیں وہ مؤخر کیا کرتا تھا توجہ فرمائیں انسان کو قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ جب تو دنیا میں تھا جب اس کو آمال نامہ دیا جائے گا اس کے آمال نامے میں ایک تو وہ آمال درج ہوں گے کہ جو اس نے دنیا میں انجام دیئے تھے اور اس کو پتا تھا اور دوسری چیز وہ اخر جو وہ پیچھے چھوڑایا تھا اگر کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تھا تو دیکھے گا کہ اس کے آمال نامے میں بھی اس شخص کی نیکیوں کا سواب لکھا ہوگا وہ شخص پورا سواب لے گا لیکن چونکہ اس کی ہدایت کا سبب یہ بنا تھا کوئی اچھی نیکی کی جگہ بنا آیا تھا مثلا کوئی مسجد بنوا آیا تھا کوئی اور نیکی کی بنیاد رکھایا تھا انسانوں کے فائدے کے لیے کہیں پینے کا پانی نہیں تھا وہاں کوئی مثلا کوئن کھدوا آیا یا مثلا کوئی ایسا کام کر آیا تو دیکھے گا کہ جتنے لوگوں نے مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا اس چیز سے اس کا عجر و سواب بھی لکھا ہوگا پس جو اس نے خود کیے کام اور جو وہ آ گیا لیکن بنیاد بنا آیا تھا پیچھے پیچھے چھوڑ آیا تھا اگر اولاد کی اچھی تربیت کی تھی تو دیکھے گا کہ اولاد کی وہ جو نیکیہ کی اولاد نے اس کی تربیت کے نتیجے میں جو اس نے خدا کے قریب کیا تھا اولاد کو نیک تربیت کیا تھا فقط دنیا پرست اور دنیا دار نہیں بنایا تھا ان کو دیکھے گا کہ ان کی نیکیوں کے فائدے بھی اس کے عمال نامے میں لکھے ہوں گے اسی طرح اگر اولاد کو دنیا تو بہت ان کو دنیا کے لیے تو بہت تیار کیا بڑا پڑھایا لکھایا دنیا کی تمام سہولتیں آرام اسائشیں ان کو فرام کی لیکن خدا سے دور کر دیا خدا کی طرف توجہ نہ خود تھی توجہ خدا کی طرف نہ اپنی اولاد کو خود بھی دنیا دار تھا اولاد کو بھی فقط دنیا کمانا سکھا کر آیا اور اسی کے لیے تربیت کی تو دیکھے گا کہ جو اپنی خرابیہ تو تھی وہ تھی جو اولاد نے پھر خرابیہ کی چونکہ دنیا دار بنانے کا یہ سبب تھا تو اس کے اثرات بھی اپنے عمال نامے میں دیکھے گا جو بری کچھ لوگوں کو اگر برے راستے پر لگا کر آیا تھا کچھ لوگوں کو مثلا غلط باتیں بتا کر گمراہ کر کے آیا تھا دین کے بارے میں غلط باتیں کی تھی گمراہ کر کے آیا تھا ایک تقریر کی وہ ہزار لوگوں نے سنی اور پھر وہ پھیلتے 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 مثلا کئی ہزار لوگ لاکھوں لوگ اس سے گمراہ ہوئے دیکھے گا کہ سب کی گمراہی ہیں وہ تو اپنا اٹھائیں گے اپنی کوتائی کا وزن اور ان کے عمال نامے میں تو وہ ہوگا درج ہوگا لیکن اس کے عمال نامے میں چونکہ سبب یہ بنا تھا گمراہی کا لکھا ہوگا اور برعکس بھی اسی طرح ہے اگر ہدایت کا سبب بنا تھا تو دیکھے گا کہ وہ بھی سواب اس کے عمال نامے میں درج ہے تو ایک تو معنی یہ ہے اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ کہ دنیا میں کن کاموں کو بھاگ بھاگ کر جلدی کیا کرتا تھا اور کن کاموں کو ٹالتا رہتا تھا مثال کے طور پر نماز پڑھتا تھا لیکن نماز کو ٹالتا رہتا تھا بلکل جب وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا سستی کی وجہ سے وہ دیر سے پڑھتا تھا لیکن اگر کوئی کھیل کود کا کام ہوتا تھا کوئی دنیا داری کا کام ہوتا تھا تو بھاگ کر ٹائم پر فوری طور پر اس کو انجام دے لیتا دنیا کے کاموں کو جلدی کرتا تھا اور اللہ کے کاموں کو مثلا دیر مؤخر کرتا رہتا تھا تاخیر کے ساتھ انجام دیتا تھا تو یہ دو طرح سے اس آیہ مبارکہ کا معنی کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شامل ہیں قیامت کے دن یہ بھی بتایا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا تھا خود تُو کر کے آئے تھا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ پیچھے چھوڑ کر جو تُو آیا تھا اس کے نتائج کیا نکلے اور اسی طرح یہ بھی بتایا جائے گا کہ تُو کس طرح کن کاموں کو ترجیح دیتا تھا جلدی انجام دیتا تھا مقدم کرتا تھا اور کن کاموں کو تُو کے بارے میں سستی کرتا تھا اور مؤخر کیا کرتا تھا اور تاخیر کے ساتھ دیر کر کے ان کو انجام مقدم وآخر اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتایا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ